سونیا گاندی کا اپمان تھی اصلی غداری پائلٹ کا یہ حملہ بہت مہتپون ہے پائلٹ کے اس حملے کے اشارے کو سمجھئے پائلٹ کانگریس کے خلاف بغاوت نہیں کر رہے ہیں وہ گیلوت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں گیلوت کون ہے گیلوت کانگریس کی طرف سے راجستان کے مکہ منطری ہیں لیکن وہ پہلے بغاوت کر چکے ہیں گیلوت کو راشتری عدیقش بنانے کا ذمہ دیا جانا تھا پرستاؤ دیا گیا تھا تیاری ہو گئی تھی ہامی بھر دی تھی اور این موقع پر انہوں نے کہا میں ویوش ہوں لاچار ہوں ویدھائکوں کی زد کے آگے میں ٹک نہیں پایا ان کی بغاوت کو سمال نہیں پایا اس لئے عدیقش نہیں بن سکتا مجھے تو مکہ منطری کی کورسی سمال نہیں ہوگی پہلے کہ چکے تھے یا تو دونوں پد سمال لوں گا یعنی مجھے مکہ منطری بھی بنے رہنے دو اور ساتھی ساتھ راشتری عدیقش کا پد دے دو لیکن پارٹی میں ایک ہی پد پر رہا جا سکتا ہے کہ پالیسی تھی یہیں عدیپور سے نکلی تھی خیر وہ ساری باتیں تو ایک طرف ہو گئی لڑائی اتنی آگے بڑھ گئی کہ سچین پائلٹ کے سیاسی بھوشش کو لے کر بہت چرچہیں ہوتی رہی سچین پائلٹ کئی دفعے راہول گاندی سے ملنے بھارت جڑو یاترہ کے دوران گئے سچین پائلٹ نے ہماشل پردیش میں پرزور طریقے سے چناؤ پرچار کیا سچین پائلٹ نے ابھی پنجاب میں بھی پرچار کیا سٹار پرچارک ان کو چناؤ کیلئے بنایا گیا تھا حالانکہ سچین پائلٹ نا خوش دکھائی دیئے سچین پائلٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں سچین پائلٹ کی استطحیق سمجھ لیجئے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 11 مئی کو وہ ایک سنگرش یاترہ نکالنے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے وہ بھرشتاچار کے خلاف یہ یاترہ کر رہے ہیں اور وسندرہ راجے سندیا کے کاریکال میں جو کتھت بھرشتاچار ہوا اس کی جانچ ابھی نہیں کروائی جا رہی ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں تو اپنی سرکار کے خلاف کر رہے ہیں لیکن وسندرہ راجے سندیا کے بھرشتاچار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رن نیتک فیصلہ ہے میں آپ کا اس کا بہت دلچسپ پہلو بتاؤں گا کہ اس میں آلہ کمان کا سٹینڈ کیا ہو سکتا ہے اجمیر سے جائپور تک کی جنسنگرش یاترہ ہوگی اور سوہ سو کلومیٹر کی جنسنگرش یاترہ دیکھیں اجمیر سے جائپور سوہ سو کلومیٹر آپ سوچ رہے ہوں گے چھوٹا سا پہچے لیکن اجمیر سے جائپور کا جو علاقہ ہے یہ میسج دینے کے لئے بہت مہتوپون ہے اور یہاں پر سچین پائلٹ اپنی طاقت کو دکھانا چاہتے ہیں بہت ساری سیٹوں کو پرباویت کرنے والا کشیطر یہ سوہ سو کلومیٹر کا تین سال سے کوئی کاریوائی نہیں ہوئی اب حالکہ چناؤی سال میں ہو بلکہ چناؤ نزدیک آگئے ہیں کچھ مہینے بعد راجستان میں چناؤ ہونے اور اس سے پہلے پائلٹ اس طریقے سے اپنی یاترہ نکال رہے ہیں ہم نے دلی میں بھی بات رکھ دیئے یہ بہت مہتوپون بات ہے اس کے بارے میں ہی میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں دو چیزیں انہوں نے کہی ایک تو سونیا گاندی کی اوہلنا اپمان کی بات سچین پائلٹ نے کہی ہے گمبیر آروپ لگائے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کا اپمان کرنا بڑی گدھداری ہے کس پہ لگا رہے ہیں گہلوت پر اپمان کیسے ہوئے تھا ان کی بات کو نہ مان کر ان کی بات کیا تھی سچین پائلٹ مکھ منتری ہوں گے اور اب آپ راشتری عدیقش بنیے بات نہیں مانی گئی بغاوت کس نے کی پائلٹ کے انصار وہ حالکہ کسی کا نام نہیں لیتے ہیں لیکن پائلٹ سپش طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی رنجیتی کو آگے بڑھائیں اب ذرا کھیل سمجھیں اصلی کھیل یہ ہے کہ آلہ کمان کی استطی ہے کہ چپچا بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے ہیں آج مان لیجیے اشک گیلوت کو کہہ دے کہ ہٹ جاؤ اور کہنے کے لیے آئے تھے عجی ماکن اور ملک آرجن کھرگے ودایق ہی نہیں پہنچے ان کی بیٹھک میں پرستاؤں ماننے کے لیے تو ودایق چاہیے نا تقنیقی پہل ہوئے ودایقوں کو پکڑ میں رکھا ہوا ہے اشک گیلوت نے کیا کرے آلہ کمان سچین پائلیٹ کو اگر چاہتے بھی ہیں چاہتے ہیں ہی پہلے ہی لکھ کے بھیجا تھا اب سچین پائلیٹ مکہ منتری ہے سچین پائلیٹ بھی یہ بات جانتے ہیں ایسا نہیں کہ انہوں نے اسی سمیں پر کوئی بغاوت کر دی اور الگ ہوگا کیا کریں گے راج نیتی میں آگے کانگریس سے اتر یا الگ جا کر کیا کریں گے سچین پائلیٹ بی جے پی میں شامل ہوں گے کسی انی دل میں جائیں گے وہ سندرہ راجیس اندیا سے لڑتے دکھائی دیں گے وہاں پہ یہاں آدمی پارٹی کی نیا پار لگانے کے لیے نیا سنگرش کرتے دکھائی دیں گے کانگریس میں جمی جمائی ان کی زمین ہے کانگریس کا چہرہ رہے ہیں پردیش ادیکش رہے ہیں لوگ جانتے ہیں ان کو ان کے پتا راجیس پائلیٹ کی ایک پوری سیاست رہی راجستان کی ان کا جلوہ بھارت جڑو یاترہ کے دوران دیکھنے کو ملا جب راہول گاندی کی ریلی میں سب سے زیادہ لوگ اگر کہیں پر آئے تو وہ ان کے اپنے کشیتر میں آئے کل ملا کر سچین پائلیٹ اتنی آسانی سے کانگریس سے باہر نہیں جا رہے ہیں اصلی خیل یہ ہے کہ کیا سچین پائلیٹ کو ایک طریقے سے کچھ بڑے نیتاؤں کا سمرتن حاصل ہے اور سچین پائلیٹ جو کچھ کر رہے ہیں اب گہلیٹ کے خلاف وہ بہت سوس سمجھ کر رہے ہیں حالکہ اس سے کانگریس کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی کیونکہ کانگریس کا بڑا نقصان ہے کانگریس کرے تو کرے کیا سچین پائلیٹ کو کیسے منایا جائے کیا سچین پائلیٹ کو کوئی دوسری اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے ان کے اس ویروت کے بعد بغاوت کے بعد ان کو سمجھاتے ہوئے یدی ادھیکش کا پدہ آفر کیا جاتا ہے ان کے سمرتکوں کو زیادہ بہتر ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو اس میں اشوک گہلوت کا اپنا ویروت ہو سکتا ہے اشوک گہلوت کی منمانی چلی ہے دیکھئے اس بات سے ان کے من کی بات رکھی گئی ہے کیسے وہ ادھیکش نہیں بنے اور انہوں نے سپشٹی کرن بھی دے دیا سونیا گاندی کو آج بھی سی ایم کی کرسی پر بنے ہوئے ہیں ان کا پورا منتری منڈل ان کا پورا جو ستہ چل رہی تھی وہ ویسی چل رہی ہے اب ایک انہوں نے بات کہہ دی کل کی وسندرہ راجے سندیا کی وجہ سے سرکار بچی دیکھیں کتنا حلہ ہو گیا وسندرہ راجے سندیا کو خود کہنا پڑا بڑی سازش میرے کلاب کر رہے ہیں سچین پائلٹ کو ایک بار پھر موقع مل گیا اس کو اتفاق مت مانیے سچین پائلٹ وہی ہیں جنہوں نے پہلے پردرشن کیا انہوں نے وسندرہ راجے سندیا اور اشوگ گہلوت کی سانٹ گاٹ کے اپروک شروع سے گمبیر آروپ لگا دی انہوں نے کہا کہ جانچ نہیں کی جاری کتیت برشتہ چار کی جنتہ کو کیا جواب دیں گے اس کا مطلب کیا ہے کیا کہنا چاہتے تھے جیسے ہی یہ بات اشوگ گہلوت نے کہی اشوگ گہلوت ہو سکتا ہے کہ ہل جانا چاہ رہے ہوں جیسا کہ وسندرہ راجے سندیا کا کہنا ہے کہ میرے خلاف سازی شو رہی ہے لیکن ترنت ہی سچین پائلٹ کو موقع ملا اگلے ہی دن دیکھیں انہوں نے جن سنگر شیابترا کی شروعات کی بات کہہ دی راجستان کی سیاست میں سبردہ سوبال دیکھیں گے آپ کو بہت ہی زیادہ دلچسپ کہانی اور بہت ہی ناٹکی انداز آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن ایک بات تو تائے ہے کہ سچین پائلٹ اکیلے ایسے نرنے نہیں لے رہے ہیں بہت سو سمجھ کر یہ سارے کام وہ پہلے کر سکتے تھے چناؤ کے پہلے جن سنگر شیابترا نکالنا چناؤ کے پہلے دلی تک بات پہنچا دی ہے یہ کہہ دینا ان کا لگاتار ہمات چال اور انہے جگہوں پر ایکٹیو رہنا پریانکہ کے وہ قریبی مانے جاتے ہیں ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے راحل گاندی سے کئی دفعے ان کی ملاقات ہوئی ہے یہ نہیں مانا جا سکتا کہ سچین پائلیٹ کی شیرش نترتو سے دوری ہے پھر کیا شیرش نترتو یا بڑے نیتاؤں کا ساتھ سچین پائلیٹ کو یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ سچین پائلیٹ ایسی کوئی انوشاس ناتمک کاریوائی آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کر چکے ہیں وہ تو اور رندھاوہ سکجندر رندھاوہ جو پرباری ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے انوشاس ناتمک کاریوائی ہوگی وہ اپنے سٹینڈ پر بنے رہے لیکن رندھاوہ کی بات اپنی جگہ ہے اور شیرش نترتو کا فیصلہ اپنی جگہ کاریوائی در بھی نہیں ہوئی پہلے بھی انوشاس ناتمک کاریوائی کی بات ہوتی رہی اجے ماکن نے اسطیفہ تک دے دیا جو پہلے پرباری تھے جب تب نہیں ہوئی تو اب کیوں ہوگی اور اب جو سچین پائلیٹ کر رہے ہیں اس سے بھی ہوگی نہیں ہوگی سچین پائلیٹ اپنی طاقت الگ دکھا رہے ہیں وہ جنتہ کے بیچ میں اپنی پکڑ دکھانا چاہتے ہیں اور دوسرا اپنے شیرش نترتو کے ساتھ ساتھ نے گیلوت کے خلاف انہوں نے کھل کر مورچہ کھلا ہے اور شیرش نترتو کے پکش میں وہ بات کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں پارٹی کے خلاف نہیں ہوں سونیا گاندی جی کا وہ سممان کرتے ہیں ملکار جون کھرگے جی کے کاریکال میں بھی یہ کام نہیں ہو پایا کوئی انشاستنا اتمک کاریوائی نہیں یہ اشوگ گہلوت پر یہ گمبیر پرشن چند کھڑے کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا جن سنگر شیاترہ پر کانگریس کے شیرش نترتو کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کو کیا انشاستنا اتمک کاریوائی اس کے انترگت لیا جائے گا اس پورے یاترہ کو یہ ایک بڑا سوال ہے اشوگ گہلوت نے بسندرہ کو گیرنے کے لیے کہا لیکن گھرتے وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں اس سے پارٹی پر کتنا اثر پڑتا ہے دوسرا سب سے بڑا سوال ہے اشوگ گہلوت کو کوئی فرق نہیں راجستان میں کانگریس کی سیاست کو انہوں نے اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے اور شیرش نترتو جو کر رہا ہے وہ الگ راجہ آپ اپنی رائے ضرور رکھیں